میں بچے کا موت سامنے دیکھ رہا ہوں میرے سے برطاش نہیں ہو سکتا میرے کوئی مدد ابھی تک نہیں کیے میں کیا کر سکتا ہوں میں گریب آدمی ہوں میرے پاس جو سونا تھا جو زمین تھی جو پلات تھا جو کچھ تھا اسٹیملٹ سے میں نے کمایا سب کچھ میرے بچے کو پر خرج کر لیا ابھی میرے پاس کچھ بھی نہیں رہا اسلام علیکم ناظرین آپ کا مزبان اسامہ بن عطیق آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رکھیں گے ڈیلی پاکستان تاہرین کراچی کے علاقے گلشنِ غدید میں میں اس وقت موجود ہوں میرے ساتھ جو اس وقت شخص بیٹا ہوا ہے ان کا نام ہے خادم حسین اور ان کے ساتھ ان کے برخوردار بیٹے ہوئے ہیں جس کا نام ہے عمران حسین عمران حسین نے پاکستان سپیشل اولمپکس میں ملک پاکستان کو ریپیزنٹ کیا دوہزار تیرہ کے اندر عمران حسین آسٹریلیا کے اندر سڈنی میں موجود تھے جہاں انہوں نے پاکستان کو ریپیزنٹ کرتے ہوئے اتھلیٹکس یعنی رننگ میں گولڈ میڈل پاکستان کے نام کیا جبکہ اس کے بعد اگر لانگ جمپ کی بات کی جائے تو اس میں عمران حسین نے سلور میڈل حاصل کیا لاؤس انجلس میں ہونے والے فٹبال میچ میں گول کیپنگ کے فرائز انجام دی گئے اور پاکستان کو برانز میڈل بھی دلایا ان کے بستر کے اطراف میں ان کے سرٹیفیکٹس کا امبار لگا ہوا گئے نیشنل لیول پہ ریپیزنٹ کرتے ہوئے کراچی سے کشمور کشمور سے گلگت بلتستان کوئی جگہ ایسی نہیں کوئی میدان ایسا نہیں جہاں اس لڑکے نے پاکستان کا نام روشن نہ کیا ہو عمران حسین نے پاکستان کو ریپیزنٹ تو کئی ممالک میں کیا لیکن عمران حسین نہ بول سکتا گئے نہ سن سکتا گئے کیونکہ یہ بات دو ہزار سترہ کی ہے جب عمران کو ہرنیا ہو گیا کئی بات ڈاکٹرز کو چیک کروایا تو اس کے بعد یہ جا کر علم ہوا کہ عمران کینسر جیسے محلق مرس سے جڑ چکا گئے عمران کے کینسر کو ڈاکٹرز نے لاسٹ سٹیج کا بتا دیا گئے آج خادم حسین اور اس کی فیملی بیبسی کی تصویر بننی کوئی ہے جو زمین تھی اسے فروخت کر دیا جو گھر میں سونا تھا اسے بھی بیج دیا اس کے ساتھ ساتھ اٹھارہ لاکھ سے زائد کا یہ اس وقت مقروض ہو چکا گئے کب آپ کو یہ پتا چلا کہ اس کو یہ کینسر جیسا محلق مرس اندر ہی اندر چیرنے لگا گئے کب جا کے یہ ڈاکٹرز ہوا کونسی سٹیج تھی وہ اٹھارہ میں ہمیں پتا چلا کہ اس کے کینسر کا مرس ہوا ہے ہم نے پہلے مقامی اسپتالوں میں دکھوایا اس کے بعد ہم چلے گئے کراچی جنہ سے لیاقت نیشنل اور شوکت خانم وہاں ہم نے دکھایا پھر شوکت خانم والوں کے لئے کراچی والوں نے ہمیں لاہور بھیجیا وہاں بچے کا تقریباً دو سال تک علاج ہوتا رہا یہ مرض بڑھتا رہا بیس پرسنٹ سے نبے پرسنٹ نبے سے لاسٹ سٹیج پر پجا کے پہنچا لاہور نے جواب دے دیا کہ ہمارے پاس شوکت خانم نے جواب دے دیا کہ ہمارے پاس علاج نہیں ہے آپ کا بچے کا علاج نہیں ہو سکتا بیس پرسنٹ جب یہ کینسر ہوا اور آپ کو پتا چلا اس کینسر کا آغاز کہاں سے ہوا تھا ہرنیا سے ہرنیا سے چلا لب لبے تک اور پھر ابھی پورے جسم میں پہل گیا ہے ڈاکٹو نے بالکل جواب دے دیا ہے کہ ہم اس کا علاج نہیں کریں پورے جسم میں یہ پہل چکی ہے ابھی کہاں کہاں اس کے آپریشن کریں کہاں کہاں سے اس کے اوٹیومر سے نکالیں سپیشل اولمپکس کے جانب سے کیا تھا کیونکہ یہ فیڈریشن ہے اتنی بڑی اتنا بڑی ارگنیزیشن ہے اس کے انڈر یہ کھیلا ہے اس نے کیا کیا اب تر مجھے تیس ہزار ایک مرتبہ اس نے مدد کی پچاس ہزار ایک مرتبہ دو مرتبہ اس نے مدد کیے فٹوپال فیڈریشن کی طرف سے کوئی چھے یا سات لاکھ روپے ملے تھے جو ہم نے شروع میں جو ہم وکردہ کردہ تھا میں ان کو دے کر اسی وقت میں ختم کر دیئے تھا کچھ سپیشل ٹریٹمنٹ ہوتا ہے کچھ سپیشل تدبیر اپنائی جاتی ہیں کچھ سپیشل غزہ دی جاتی ہے کیا ڈاکٹرز نے بتایا کیا لے کر آتے ہیں کیسے افورڈ کر رہے ہیں ڈانٹو میں بھی یہ کہا ہے کہ اس کو فریش جوز پلاو اس کو پکرے کا گوشت کھلاو اس کو فروڈ کھلاو میرا کم سے کم پنترہ سو دو آزار پچیس سو کبھی کبھی تین آزار بھی میرا بچے کو پر ڈیلی کا خرچ آئے جو میں کردہ لے لے کر بچے کو دے رہا ہوں مجھے اور کس کی فکر نہیں مجھے اس کی فکر نظرین عمران بول نہیں سکتا عمران سن نہیں سکتا لیکن یہ میڈلز عمران کی کامیابی کی اقاسی کر رکھے گئے ہیں عمران کے بھائی عاصف ہمارے ساتھ موجود ہیں میں سوالات کچھ عمران سے کرنا چاہتا ہوں لیکن ان کی آواز عاصف بھائی بنیں گے عاصف بھائی سب سے پہلے یہ پوچھے گا کہ عمران کو ان تین میڈلز میں سے کون سا میڈلز سب سے زیادہ عزیز ہے رننگ کرتے ہوئے لانگ جم کرتے ہوئے یا گول کیپنگ کرتے ہوئے یہ ہاتھ کری آنے وہ جنی دو بلو یہ بول رہے ہیں جو رننگ میں ہیں وہ سب سے زیادہ عزیز ہیں مزید کیا کرنا چاہتے تھے عمران کون کون سے کھیلوں میں کون کون سے شعبوں میں پاکستان کو ریپیزنٹ کرنا چاہتے تھے کھلو گیا میں سب کھیلوں گا میں سب کھیلیں گے جی عمران کہتے ہیں سب کھیلوں گا پاکستان میں کوئی گیم ایسا نہیں ہے جو عمران نہیں کھیلنا چاہتا ہو اس کا عظم اس کے چہرے پر مسکرات جو کچھ دیر کے لیے آئی تھی وہ اس بات کی اقاسی کرتی ہے کہ اس کا جو عظم ہے اس کا جو حوصلہ ہے وہ دیدنی ہے وہ ابھی بھی اس کے آنکھوں میں کئی خواب ہیں اس کی عمر محض 23 برس ہے اور یہ بہت سے کام کرنا چاہتا گیا بہت سے کھیلوں کو ریپیزن کرنا چاہتا گیا لیکن اس کی کنڈیشن اس وقت اس چیز کا ساتھ نہیں دے رہی کیا عمران کا علاج بھی ممکن ہے کیا کسی ڈاکٹر نے ریکمنٹ کیا کیا کوئی ایسی جگہ موجود ہے جہاں پہ جا کے عمران کا علاج کرایا جا سکے تاکہ یہ دوبارہ پاکستان کے ریپیزن کرے کینسے بظاہر نام خطرنا ہے پر اس کا علاج بھی ہے ہمارے سامنے چھوٹی سی میں میں مثال دوں گا یوراسنگ جو انڈیا کا کرکیٹر ہے اس کو سیم اسٹیج سیم کرٹیگری کا یہ بیماری ہوئی یہی سب کچھ ہوا پر اس کا علاج ہوا انگلینڈ کے اندر ہسپیٹل ہے وہ در علاج ہو سکتا ہے پر ویری کوسٹلی بہت مہنگا ہے بڑے بڑے لیڈر بنے گھومتے ہیں یہاں پہ پاکستان کے ان کے پاس میں گیا بھگا دیا ان کی سیکورٹی نے اور جو بولتے ہیں ہم پاکستان کے لیے یہ کر رہے ہیں جس نے کیا پاکستان کے لیے اس کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں کیا ماندرکار ہوگی کون دے گا کس سے ریکویسٹ کرتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں میرا بھائی عمران جس نے پاکستان کے لیے کیا پاکستان کے جو وزیر ہیں پاکستان کے جو وزیر آزم ہیں پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں پاکستان کے جو صدر ہیں پاکستان کا جو مزدور ہے میں اس کو بولوں گا میرے بھائی کے علاج کے لیے چھے سے آٹھ کروڑ پہ چاہیے میں بلکل پیچھے نہیں اٹھوں گا کوشش اپنی جاری رکھوں گا پر میں صاحب احسیت جو لوگ ہیں میں ان سے اجتجا کر رہا ہوں کہ آپ لوگ آگے آئیں ہمارا ہاتھ پکڑیں اسی امید کے ساتھ کہ امران اور امران کے والد امران کے ٹھیک ہو جانے کے بعد ہسی خوشی زندگی بسر کریں گے امران پھر سے پاکستان کے لیے بیسٹر میڈلز لائے گا ان کی فیملی ایک بار پھر کھل کھلا اٹھے گی اور آپ سے گزارش کر رکھے گئے کہ امران کی ہلپ کرنے کے لیے جو آپ کو اپنی سکرینز پر نمبر دیکھ رہا ہے اس پہ آپ رابطہ کر کے اس کی ہلپ داریکلی کر سکتے گئے اور اس جزائے خیر میں خصہ پی لے سکتے گئے اسی امید کے ساتھ کہ شہر قائد بالخصوص ملک پاکستان ترقی کے راہ پر گامزن ہو جائے مجھے اپنے مزوان اسامہ بن عطیق کو اجازت دیجئے گا زندگی نے وفا کی تو آپ سے ایک بار پھر ملاقات کروں گا تب تک کے لیے دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان خدا حافظ